اپنا نام بتاؤ میرا نام رامن براڈ ہے رامن براڈ میرا کوشن سریع ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ دی کوئی پرستہ اچار کرے تو صرف آپ ریسوط مطلب لو اپنی طرف دیکھو ایسے بار مت دیکھو لیکن جب اس دیسا کو قریب ہے کسان ہے جو کھیت میں کام کرتا ہے جو ظاہری لے صاحبوں کے بیچے میں کام کرتا ہے اور اس دیس کے رات نیتا دو اس دیس کو لوٹنے پر لگے ہوئے ہیں کیا ان کے خلاف نہیں بول لیں یا صرف اپنی طرف ہی دیکھتے رہے تب میں ایسے سمجھتا ہوں براڈ جی کہ میرے کو میرے پڑوس میں جو چونک پر کھڑے میرے گریب بہن بھائی جو بھیک مانگتے ہیں اگر وہ نظر آ رہے ہیں نا تو میرے پاس ٹائم اور کام کرنے کا ہے ہی نہیں اگر میں چونک سے نکلوں یا میرے پڑوس میں سے کسی ماں کی رونے کی آواز آئے اگر یہ میرے کو سنائی نہیں دے رہا یہ میرے کو دکھائی نہیں دے رہا اس کا مطلب ہے اس کے بارے میں کوئی ایکشن لے ہی نہیں رہا اور جو دور بیٹھے ہیں جن کو میں نیتا بول رہا ہوں ان کی باتیں میں کروں گا ان کے آنسو کون پہنچے گا یہ جو گریب جن کو میں دیکھ رہا ہوں چونک پہ کھڑے ننگے پیر دھوپ میں بھیک مانگنے آتے ہیں میں اپنی کار کا شیشہ نیچے کر کے پانچ دس روپے ان کو دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں میں ایسا ایکشن کیوں نہیں کوئی لیتا کہ یہ گریبوں کو ان بچوں کو آگے سے بھیک مانگنے نہ آنا پڑے میں اگر براد ہوں تو اس کا مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ میں کسی گریب کے آنسو پہنچ سکوں کسی گریب کو یہ سکھا سکوں کہ تیرے گھر میں شام کو روٹی کیسے پک سکتی ہے how to earn your livelihood اس کے لیے میں اپنا تن مندھن لگا دوں میرے پاس ابھی ٹائم ہی نہیں ہے اور کسی کے بارے میں کرٹیسائز کرنے کا میرے کو سپریچویلٹی میں سے ہی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے جی سر میرا نام کمل ہے کمل جی سر جیسے آپ نے پتایا کہ تہیج پرتک بہت ہی جہری بھی مارے سماج میں پھیلے ہوئی ہے اس کا ایک بار میں نے ویروت کیا تھا اپنی سسٹر کی شادی میں تو گھر باڑوں نے ریسطہ اور انہیں سب نے کہا کہ یہ تو بیکار اولاد پیدا کر دی آپ کے بارے میں بولا جی اس کے بعد میرے ماں آپ نے مجھے بہت بھلا بھرا کہا تو اس کے بعد کہا کہ آپ خود ہی اپنی سسٹر کی لڑکا دیکھ اور خود ہی شادی گھر تو اس کے بعد لڑکا بھی دیکھا شادی بھی ہوئی اور اچھے گھر میں گئی میری سسٹر اچھی بہت ہی خوش ہے اور اس کے بعد آپ کے جی جا کا کیا نام ہے آنند واہ کمجھ مزا آگیا آنند جی کو ہمارا سلام دیج دو کمال کر دی انہوں نے اور آپ کے گھر والوں کی تو بات جھوٹی ہوگی رشتہ داروں کی انہوں نے آپ کو بولا بیکار اولاد پیدا کیا نہیں آپ سچویسن ایسی ہے یہ میں اپنی انجننگ پوری کر چکا ہوں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہاری شادی ہوگی ہم نے لڑکی دیکھی ہے اور رشتہ بھی لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا ہم اتنا دیں گے اتنا دیں گے تو میں نے کہا میں شادی کرتا ہی نہیں پھر واہ آئے ہاں ہاں مزا آگیا لیکن ان کی نجروں میں پھر سے میں نکمہ بیکار پھر سے یہ بن گیا تو ان کے سمجھاؤں تو کہہ سمجھاؤں اندر سے ان کو مان ہے کہ ساڑا منڈا کمل سے آ رہا ہے سماج سے ڈرتے ہوئے وہ بول رہا ہے کہ یہ داج کیوں نہیں لے رہا اور اس کے بعد سر میں اپنے گھر بھی بہت کمی جاتا ہوں اب میرے دوست ہے منپی جی مینے کے ساتھ ہی رہتا ہوں کل بھی میں گھر گیا تھا تب انہوں نے پھر سے ہی بات شروع کر دی تو میں نے پھر اپنا بیک اٹھایا اور پھر وہاں چلایا بس یہ گلتی ہو جو آپ کے پاس سوچنے کی شکتی ہے یہ شکتی آئی تب ہے کہ آپ کے پاس باڈی ہے پر یہ باڈی وہ مامی پاپا سے ملی ہے آپ ان سے بیگ اٹھا کے یہ رشتہ مت توڑ don't increase this distance آپ اس کو جتنا مرضی وہ برا بھلا بولتے نہیں آپ کو نکمہ کہیں آپ ان کے پاس جا جا کے کہو خسمہ نہ کر پیارے برے پر لے ہم تھارے آپ کا بچہ ہوں جو مرضی سمجھے بہت بہت شکریہ